نمسکار دوستو آج کے بیڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بھارت ماتا کے ان پانچ سپوتوں کے بارے میں جن کی جندگی ہیلیکاپٹر میں کریس کی بجے سے دھوندھو کر جل گئے آج اس بیڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کے پریوار کے حالات کیسے ہیں جب آپ ان کے پریوار کی گھٹنا کے بارے میں سنو گے جب آپ ان کے پریوار کے سدسوں کے حالت کو سنو گے تو آپ کا ہردیک کامپ اٹھے گا دن میں کئی فون کرتے تھے ارتالیس گھنٹے سے ایک کال نہیں آیا بچوں سے کیا کہوں یہ کہنا ہے گھر سیوک کی پتنی جسپریت کور کا جسپریت کور کہتی ہے وہے فرصت ملتے ہی ہمیں فون کر لیتے تھے کئی بار تو ایک ہی دن میں ان کے کئی کال آ جاتے تھے دو دن سے ایک بھی فون نہیں آیا بچے سارا دن فون دیکھ دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ پاپا کا فون کب آئے گا کیا جواب دوں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے یہ سوال ہم سے ہیلیکوپٹر کریس میں جان کروانے والے گھر سیوک سنگھ کی پتنی جسپریت کور نے پوچھا ہے دوستو گھر سیوک کی نو سال کی بیٹی سمرن سات سال کی بیٹی گرلین اور تین سال کا ویٹا فتح سنگھ دو دن سے بار بار موبائل کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ابھی نہیں جانتے کہ اب وہ فون کبھی نہیں آئے گا لیکن جسپریت بچوں سے دو دن سے یہی کہہ رہی ہے کہ پاپا کا فون جلدی ہی آئے گا وہے ایک میٹنگ میں ہیں نمبر دو پر آتے ہیں سکوائڈرین لیڈر کلدیپ سنگھ ان تصویروں کو دیکھئے آج سے دو سال بیس دن پرانی انیس نویمبر دوزار انیس کو یعنی کی اس منگلوار کی شام کو جب ایکس نیوی افسر رنڈیر سنگھ راو کے اکلوتے وائیو سینک بیٹے کے سر پر سہرہ بندہ تھا ابھی بیس دن پہلے کی ہی بات ہے سکوائڈرین لیڈر کلدیپ سنگھ اور پتنی یسرسوی ڈھانکہ کی سادی کی دوسری سارگلتی رشتہ داروں نے پوچھا کہ تیسری پیڈی کے سینک کو کب دنیا میں لارے ہو لیکن اب ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ کلدیپ اپنے پیچھے نسان چھوڑ کر نہیں گئے ہیں اب اس پریوار کو آگے بڑھائے گی رنڈیر سنگھ راپ کی بیٹی وہ بھی نیوی میں ہے دوستو یہ ہے دوسری تصویر ہے نمبر تین پر آتے ہیں نائک جیتندر سنگھ ماں کو اب نہیں پتا کی بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے کیونکہ صرف اسی کے لیے جی رہی ہے یہ فوٹو نائک جیتندر کے گھر کے بیتر کی ہے گاؤں والے کل سام سے ہی وہاں بھیڑ جمائے ہوئے ہیں پولس بھی لگا دی گئی ہے لیکن پولس والے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں یہ بات پلی جیتندر کی ماں کو مت بتانا ان کی طبیت خراب ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ہی جیتی ہے ساید وہ خبر سننے کے بعد ان کا ایک چار سال کا بیٹا اور ڈیڑھ سال کی بیٹی بھی ہے انہیں کبھی بھی یہ بات نہیں بتائی گئی ہے لیکن ان کی پتنی کو پلوس سے چہرے پر بیتے آنسو پہنچتے دیکھا جا رہا ہے نمبر چار پر آتے ہیں پرتیو راہ سنگھ چوہان بگ کمانڈر پرتیو سنگھ چوہان گھر میں چھوٹے تھے لاد لیتے سب کو ہساتے تھے لیکن ایسا رولا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہو کل چار لوگ ہیں بگ کمانڈر پرتیو سنگھ جو دائیں اور ہے بچے کو کھمبے پر بٹا کر مسکراتے ہوئے فوٹو کچھا رہے ہیں کل یعنی آٹھ دسمبر کو نہیں رہے بچی تین جندگیاں ویران ہو گئی پتنی کامینی بار بار بیوس ہو رہی ہے دانت آپس میں چپ کے جا رہے ہیں بارے سال کی بیٹے عردیا نو سال کے بیٹے نے آٹھ دسمبر کی شام کو نو دسمبر کے دوپیر تک کچھ بھی کھانا نہیں کھایا ہے کیپٹن برون سنگھ کی ایک جاواج ہوس میں لوٹ آیا ہے سرجری سے پہلے بولا بائپ سے بات کراؤ یہ تصویر کیپٹن برون سنگھ کے مدپردس کے بھوپال والے گھر کی ہے پڑوسی دو دن سے یہی بیٹے ہیں آس لگا ہے کہ ان کا شیر دل دوست شیر دل بیٹا شیر دل چاچا انہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جائے گا پاپا ریٹائٹ کرنل کے پی سنگھ کہہ رہے تھے میرا بیٹا بہت در ہے بے ہر پستیتی میں لڑنا جانتا ہے تو دوستو ہم نے آپ لوگوں کو ان پانچ بھارت ماتا کے سپوتوں کے پریوار کے بارے میں بتایا کہ آج ان کی کیسی حالت ہے بہت ہی افسوس اور دکھی بات ہے کہ دوستو بھارت میں کبھی بھی ان لوگوں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا لیکن ہم چاہتے ہیں بھگوان ان کی آتما کو سانتی دے دوستو آپ لوگ کا کیا کہنے ہیں ان کے پریوار کو لے کر کمنٹ سیکسن کو کمنٹ کر کے میں بتا دیجئے ٹیک کیا